ہم جب پتہ پرمیشن کی حضور میں آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ ہم خداون سے مانگ کہیں کہ خداون ہمیں اپنی آتما سے بھرد آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں خداون سے یہ مانگنے کے لیے کہ پتہ پرمیشن ہمیں وہ آتما دے جس کے انصال جیسا آپ ہمیں چلانا چاہتے ہیں ہم چل سکیں آج ہم پویتر آتما کے بارے میں جائیں گے اس کے لیے ہم خدا کی وجن کے انصال جانیں گے کہ پتہ پرمیشن ہمیں کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیسا بنے یہ خداوی وچن میں لکھا ہے میں پویتر ہوں ہم بھی پویتر بنے ہم پویتر کیسے بن سکتے ہیں؟ اگر ہم خداون کی انصار چلیں خدا کی وچن کی انصار چلیں کیونکہ جب پربو یشو اس دھرتی پر تھے تو پربو یشو نے اپنے چیلوں کو کہا تھا جب میں جاؤں گا تمہیں میں ایک تہائق دوں گا جو نرنتر آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کے سبھی سچائی میں اقوائی کرے گا وہ کیا ہے؟ خویتر آتما خویتر آتما ایک ایسی شکتی ہے جو ہماری اقوائی کرتی ہے جو ہمارا سہائق بنتی ہے خویتر آتما پہلی بار جب ہم بچن میں دیکھتے ہیں تو پریرتوں کی کتاب اس کا دو ادھیائے میں جب ایک تو بیس لوگ پیتہ پرمیشر کے حضوری میں بیٹھ کر اراد نہ کرے تھے تو خویتر آتما ہمیں پراتما کرنا ہے کہ خدا ہمیں ایسی آتما دیں جس سے ہم بھر جائیں اور انہیں بھاشا میں بات کریں ایسی بھاشا جو سورگ میں قبول ہوتی ہے آمین جب خویتر آتما ہمارے جوہر میں کیسی کاریے کرتی ہے سب سے پہلے میں پاپی ہوں مجھے ادھار کی ضرورت ہے اس کے لئے ہم پڑھیں گے یوہنہ کے سور سماچار اس کا سولہ ادھیائے بچن آٹھ سے لے کر گیارہ تک یوہنہ کے سور سماچار ادھیائے سولہ بچن آٹھ سے لے کر گیارہ تک وہ آتھ ادھار کو پاپ اور دھائر ادھار اور نیای کے وشے میں مرنطر کرے گا پاپ کے وشے میں اس لئے کہ وہ مرنطر پر بشوات بہنی کرتے ہیں اور دھائر ادھار کے وشے میں اس لئے کہ میں پتہ کے پاس جاتا ہوں اور تو مجھے پھر نہ دیکھو گے نیای کے وشے میں اس لئے کہ سب سے دھائر ادھار دوشید ہے آیا گیا ہے اور دوسرا اور پھر آتما کرتا ہوں جب ہاں کسی تاب ہوں کر اور پھر آتماوں کے نام سے پھر قسمہ لے دیں تو مجھے پھر آتما کے بڑھتے ہیں جب تک یہ ہم پڑھیں گے محمدہ کا سب کمچار اس کا تینہ دیا ہے وہ جب پانچ سے لے کر سال آتھار یشو نے ادھار دیا میں بھی اس لئے دس پر کہتا ہوں جب تک کوئی منوشی جل اور آتما سے نہ کرنے تو میں برمیش کر کے راجع میں پرویق نہیں کر سکتا کیونکہ جو شریف سے جنمہ ہے وہ آتا ہاں ہے بس جمتا نہ کر میں نے جس پر کہا مجھے نئے سیرے سے جنم لینا اوغش ہے آمین جب ہم پڑھتے ہیں جب ہم پرویق کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا بنے کہا ہے کہ رجع میں سے آتما آتے ہیں اس لئے ہم دیکھیں گے قرآنہ نیا جوئیل نبی کی کتاب اس کا دو ادھیائے بچن 28 اور 9 جوئیل نبی کی کتاب اس کا دو ادھیائے بچن 28 اور 9 ان باتوں کے بعد میں تب پرانیوں پر اپنا آتما اڑھے لوں گا تمہارے بیٹے بیٹیاں پوشوانی کریں گے اور تمہارے پورنیوں وپن دیکھیں گے اور تمہارے جوان درشن دیکھیں گے تمہارے داس اور داسیوں پر بھی ان دنوں میں میں اپنا آتما اڑھے لوں گا اور ہم نئے نیم میں دیکھتے ہیں لوکہ کی کتاب اس کا تین ادھیائے بچن 16 لوکہ کی کتاب اس کا تین ادھیائے بچن 16 میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہنہ نے ان سب سے کہا میں تو تمہیں پانی سے بچسمہ دیتا ہوں پرندو وہ آنے والا ہے جو مجھ سے شک کی مان ہے میں تو اس یوگ کے بھی نہیں کہ اس کے جوتوں کا بند بند بھول سکوں وہ تمہارے پویتر آتما اور آگ سے بچسمہ دے گا آمین حاللویہ جب ہم پویتر آتما سے بھر جاتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ پویتر آتما ہمارے جیون میں کاریہ کرتی ہے اس چن ہم آج خداون کے پویتر وچنوں کی دوبارہ جانیں گے اس کے لئے ہم پڑھیں گے پریرتوں کی کتاب اس میں تین بال خداون میں پویتر آتما کی چن درشائیں ہیں پہلا دو ادھیائے اس کا ہم وچن پڑھیں گے دو سے لے کر چار تک ایکا ایک ایکاست سے بڑی آندھی کی سی کنسناہت کا شب ہوا اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے بھونج گیا اور انہیں آتی سی جیبیں پٹی ہوئی دکھائی تھی اور ان میں سے ہر ایک پر ہاں ٹھہریں وہ سب وہ بھی تر آتما سے بھر گئے اور جس پرکار آتما نے انہیں بولنے کی سامرد دی وہ انہیں انہیں بھاشاں میں بولنے لگے حالیلویہ ایسی ہمیں پراتما کرنی ہے خدا خدا سے کہ یہہو اپنی آتما سے ہمیں بھر دوسرا ہم دیکھتے ہیں آٹھ ادھائے پریڑتو کی کتاب اس کا آٹھ ادھائے بچن چودہ سے لے کر سترہ ترہ جب پریڑتو نے جو یرشلم میں تھے سنا کے سامریوں نے پر بیشر کا بچن مان لیا ہے تو پترس اور یہہنہ وہ ان کے پاس بھیجا انہوں نے جا کر ان کے لئے پراتنا کی کہ پویتر آتما پائے کیونکہ وہ اب تک ان میں سے کسی پر نہ اترا تھا انہوں نے تو کیول ربو یشو کے نام سے وقت اسما لیا تھا جب انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے تو انہوں نے پویتر آتما پایا آمین جب ہم خدا ون کے داس کے پاس جاتے ہیں تو وہ پراتنا کرتے ہیں تو ہم پویتر آتما کو پاتے ہیں لیکن ہمارا بشوات بہت ضروری ہے ہم خدا ون کو تب ہی اپنے جیوان میں گرہن کر سکتے ہیں جب ہمارا وشوات خدا ون پر اتنا ہے جتنا پرمیشن ہم سے چاہتے ہیں خدا نے کہا ہے کہ وشوات کی پراتنا کے دوارہ روگی بچ جائے گا اور پربو اسے اٹھا کر چنگا کرے گا ہمارا وشوات زندہ یہ ہوگا پر ہمیشہ رہنا چاہئے آگے ہم بڑھتے ہیں وچن پریرتو کے کتاب اس کا دس ادھیا ہے اس کا وچن ہم کیارما وچن پڑیں گے جب پترس نے درشن پایا تھا اور اس نے دیکھا کہ اکاش کھل گیا اور ایک پاتر بڑی چادر کے سممان چاروں کونے سے لٹتا ہوا پرتوی کی اور اُتر رہا ہے آمین جب ہم پرمیشر کے پویتر روح کے ساتھ بھر جاتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں پتا جاتا ہے کیونکہ یہ ہوگا کی پریزنس ہمیں سوچ کرتے ہیں خداوند بہت مہان ہے بھلا ہے میری پریو ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ خدا پھلا ہے چاہے کچھ بھی ہو ہمیشہ خداوند کی نام کو دنگاز کرتے ہیں جب ہم پویتر آتما کے ساتھ بھرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پویتر آتما ہمارے جیون میں کیا دن ہمیں دیتی ہے کیسے ہم پرمیشن کے پویتر آتما کے انصار اپنے جیون میں چل سکتے ہیں اس کے لیے ہم خداوند کے دس دنوں کو اپنے جیون میں آج دیکھیں گے میں آپ کو ریفرنس دوں گی آپ دھر جاتا اس کتاب کو پھول کر وہاں پڑھنا ہے پہلا پویتر آتما ایک سہائق ہے اس کے لیے ہم پڑھیں گے یوہنہ اس کا سولہ عدیائے بچن ساتھ یوہنہ سولہ عدیائے بچن ساتھ پویٹر آتما شد کرتی ہے پہلا قرآن اس کا چھے عدیائے بچن کیارہ پویتر آتما ہمیں پربو یشو مستیج جیسا بناتا ہے خدا کے بچن میں لکھا ہے میں پویتر ہوں تم بھی پویتر بنو خدا جیسے ہیں ویسے ہمیں بنانا چاہتے ہیں اس لئے خدا ہمیں آششیں دیتے ہیں ہم پرمیشن کی راہ پر چلتے ہیں جب ہمیں آشش ملتی ہے اور ہم پیچھے ہڑ جاتے ہیں ہمارا یہہو ہمیشہ ہمیں پکارتا ہے وہ ہمیشہ اس کی وہیں کھلی رہتی ہے ہمارے لئے ہمیں بس کیا کرنا ہے ہمیں مانگنا ہے کیونکہ خدا کے بچے میں لکھا ہے مانگو تو دیا جائے گا ہمیں مانگنا ہے کھٹ پٹانا ہے پکارنا ہے کہ یہہو تیرے بین ہمارا کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ زندہ یہہو ایک ہی ایسا پرمیشن رہے جسے ہم پکارتے ہیں اور وہ ہماری پراغنہ کو سنتے ہیں آمین جو تھا پوائنٹ ویدر آتما ہمیں پرمیشن پیدا کے خد کے انصار چلنے میں سہائیتہ کرتی ہے اس کے لئے ہم دیکھ سکتے ہیں پریڑتوں کی کتاب اس کا آٹھ ادھیائے بچن انتی پانچوں پوائنٹ پوائنٹ کوویدر آتما ہمیں انیک وردانوں سے بھرتی ہے اس کے لئے ہم بڑھ سکتے ہیں ایک پرندیوں اس کا بارہ ادھیائے بچن چار سے لے کر گیارہ تک چھٹا پوائنٹ کوویدر آتما ہمیں پیار سے بھرتی ہے رومیو کی کتاب اس کا پانچ ادھیائے بچن تین سے لے کر پانچ تک پوائنٹ آتما ہمیں آشا سے بھرتی ہے اس کے لئے ہم بڑھ سکتے ہیں رومیو اس کا پندرہ ادھیائے بچن تیرہ پوائنٹ آتما ہمیں سبھی بچن کے خیان کو سکھاتی ہے ہللویہ اس کے لئے ہم بڑھ سکتے ہیں یوہنہ اس کا چودوہ ادھیائے بچن شبیت پوائنٹ آتما ہمیں ہماری پراتناوں کے لئے دائیت کرتی ہے وہ ہماری نربلتہ میں کیا ہے ہمارا بل ہے ہللویہ رومیو کی کتاب اس کا آٹھ دیائے بچن بیس پوائنٹ آتما ہمیں دوسر سمچار بولنے میں ہماری سائیت تکتی ہے سینکتو پوائنٹ آتما انہوں نے جیسے آج میری مدد تھی کہ میں آپ سبی کے سامنے خدا کے بچن کو میں بول سکی کیونکہ ہم اسی یوگی نہیں ہیں ہم بہت ہر روج انگنیت سلسیاں کرتے ہیں لیکن وہ یہ ہو ہم وہ خدا ہماری پھر ہم اتنا کہتے ہیں کہ دھنیواز دھنیواز کی پراثنہ سے خوش ہونے والا ہمارا یہ ہو ہے تو ہم کتنے لکی ہیں کہ ہمارا یہ ہو ہم پیار کرتا ہے جو میں نے ابھی بولا خدا ہمیں سو سمچار بولنے میں سمیتا کرتے اس کے لئے ہم پڑھ سکتے ہیں پریریتو اس کا پہلا دیائے وچن آٹھ تو آج کے وچن کے دورہ خدا بہت آشش دے کیونکہ پویتر آتما تو ہم اگلائیڈ کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہاں پر ناشتوان ہونے کا جیوان نہیں دیا ہے انتقال کا جیوان دیا ہے اور وہ جیوان ہم کیسے پاس سکتے ہیں جب ہم پرمیشر کی پریزنس میں رہ کر خدا وند کے انسار چل تک میں یہاں بہت تھڑی ہو کر یہ بھو رہی ہوں میں بہت گلسیاں کرتی ہوں کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی پرپیکٹ نہیں ہے بینہ اس خدا وند کے ہم ہر روز گلسیاں کرتے ہیں اپنے بولوں سے اپنے دیکھنے سوچ لیکن ہمیں آج سے یہ پراتن کرنی ہے کہ خدا وند ایسا جیون دیج جیسا تم ہم سے چاہتے ہیں میرے پتا پرمیشر ہمیں اپنی راہ پر چلانا ہمیں پویتر بنانا کیونکہ جب ہم خدا سے یہ مانگ رہے ہیں ہم اپنی روز کی چیزیں ہمیشہ مانگ رہے ہیں خدا ہمیں دوست سے زیادہ دینے والا پرمیشر ہمارا پیدا ہونے سے پہلے خدا جانتا ہے کہ ہمارے لئے کیا صحیح ہے اور کیا دلت ہے ہم اپنی آششیں کیسے کھوتے جب ہم اس کے راستے سے بھٹک جاتے خدا نہیں چاہتا کہ میرا ایک بچہ ناش ہو کیونکہ پرمیشر نے کیونکہ ہم خدا کو نہیں چنتے خدا نے ہمیں چنا ہے اور اس لئے جب ہم برمیشر کی راہ پر چلیں جیسا ہمارا یہ ہوا چاہتا ہے تو ہم سب اس سورگ راجی کے لئے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں اور آج سے ہماری پراتن کیسے ہونے چاہئے پرمیشر اپنے پویت راہ سے ہمیں بھر یہو اپنے دوبارہ آتمن کے لئے ہمیں تیار کر میرا پورا پرور یہو ہماری سارے کے لئے ہمیشہ آگے پڑھتا رہے جب ہم اٹھیں یہی کہیں کہ یہو بھلا ہے تیرے کام بھلے ہیں اور کبھی نہیں سوچنا کہ ہمارے جیون میں یہ نہیں ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ میرا ریلیز دوسرا تھا میں بہت دیر تک خدا وند کو نہیں جانا لیکن جب میں ویراج بیس دن کے بعد ویراج کو اتنا سکن الرجی ہوئی میں سوچا کہ میں اتنا پار تک ہوں لیکن مجھے وہ آشش نہیں مل پائی میں سوچا کہ کون سیسا فرمیش جس ہم جیسی پکارتا ہوں اتر دیتا ہے میں خدا کو جانا میں نے ببتیس مال لیا میں نے پرمیش کے نام کو جانا اپنے بچوں کو بھی سکھایا میرے بچے آج پراتنہ کرتے خوشی ہوتی کیونکہ کتنا سکمہ تیس سال ایسے نکال دیا اس خدا کو جانے ہوئے ابھی جانا ہے اور ہماری یہی پراتنہ ہے کہ خدا وان جب تک جیئے ہم آپ کے ساتھ چلیں کیونکہ یہ جیون اس پرمیش کے بینہ خوش نہیں آج جو نوجوان کم مر رہے ہیں کیونکہ یہ ہو کا بھے نہیں ہے جس کے جیون میں کدا کا بھے نہیں ہے وہ دیکھ ہے کیونکہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں اگر یہ چاہے تو ہمیں اس تی وقت ناش کر سکتا لیکن پرمیش ہمیں کیا کرتا ہے ہم پیار کرتا وہ نہیں چاہتا کہ ایک بھی روح نرد میں جائے آج سے ہمیں یہ سوچ نا اور خاص کر میں اپنے بہنوں کی پراتن کر ہمیں اپنے بچوں کی پراتن کر کر نہ کر کر کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کی پراتن کر یں گے تو آپ سوچ جو یہ سمجھ رہا ہے ہم انہیں نہیں سمجھ سکتے جب تک ہمارا یہ وان کے ساتھ نہیں وہ باہر جاتے ہم نہیں دیکھ وہ کیا کرتے لیکن وہ خدا ہر سمیں ہر گھڑی ہم دیکھ ہم کیا کر رہے ہم بچوں سے باہر جا کر رہے ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم ایسا بنے جیسا خدا ہم سے چاہتا ہے ہم بھی پرپیکٹ نہیں ہیں لیکن ہم اگر پراتن ساتھ آمین پریز اللہ